نمسکار دوستو مسٹر جولیز میوزی کلاسس چینل پر ایک اور نالجفل ویڈیو میں آپ کا پھر سے ہاردک سوالت ہے میرے نام ہے کلوندر جولی اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نوٹیشن کے بارے میں دوستو جو لوگ سنگید سیکھ چکے ہیں مینس سنگید میں ایڈوانس لیبل پہنچ چکے ہیں وہ تو نوٹیشن بنانے کے بارے میں جانتے ہوں گے ان کو تو پتا ہے کہ کسی بھی گیت باجن بھینڈ یا گزل کی نوٹیشن کیسے بنائی جاتی ہے لیکن جو لوگ ابھی بگنر ہیں یا جن کو سنگید کی نالج کم ہے ان کو نوٹیشن بنانی نہیں آتی ہے تو یہ ویڈیو سپیسلی انہی لوگوں کے لیے ہے اس ویڈیو کو پورا اور دھیان سے دیکھئے گا تاکہ آپ کسی بھی گیت کی نوٹیشن بڑی اچھی طرح بنانا سیکھ جائیں اور آپ سے کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو جائے نوٹیشن بنانے کے لیے آپ کو تال اور لے کا بڑا اچھا خاصے گیان ہونے ضروری ہے آپ زیادہ نہیں انڈین کلاسیکل میوزی کی مین میں دس تالوں کی جانکاری لے لیں اور وہ دس تالیں کون کون سی ہیں ان پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اسے دیکھ لیں بہت ہی نالج کھول ویڈیو ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کسی بھی گیت بھجن بھینٹ گزل کی نوٹیشن بنانے کے لیے آپ کو تال کا اچھا خاصے گیان ہونا بہت ضروری ہے آپ کو تال کا پتہ ہونا چاہیے اور وہ تالیں آپ کو انگلیوں پر بھی گننی آنی چاہیے تین تال سولہ ماترہ گیا ہے تو آپ کو یہ انگلیوں پر بھی گننی آنی چاہیے جیسے کہ اور دوسری ہے جیسے کہ تال کہہ رہا اور آپ کو ان کی گنتی بھی آنی چاہیے جیسے ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ ایک اسی طرح آپ کو ہر تال کی نالج ہونا چاہیے اور ان کو انگلیوں پر گننے بھی آنا چاہیے تو چلیے اب بتاتے ہیں آپ کو کسی بھی بھجن بھینٹ راگ اور گزل کی نوٹیشن کیسے بناتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ ایک کوپی لے لیجیے اور جس بھی تال میں آپ نے نوٹیشن بنانی ہے اس کی گنتی اس کوپی پر لکھ لیجیے جیسے میں نے لکھی ہوئی ہے یہ تال کہہ رہا ہے اور آج ہمارا آشٹریہ گان چان گان من ادھی نائک جایا ہے اس کی ایکزیمپل لے کے آپ کو نوٹیشن بنانا سکھائیں گے سب سے پہلے آپ اس کی ورڈنگ لکھئے کسی بھی بھجن بھیٹ راگ گزل کی نوٹیشن بناتے وقت آپ اس بات کا دھانا رکھے کہ اس کی ورڈنگ میں جس بھی اکشر پہ سب سے زیادہ زور پڑ رہا ہے وہ پہلی مطرہ پہ آنا چاہیے یعنی یہاں پہ سم پہ آنا چاہیے اور پچھ آپ اپنی مرجس سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو بیٹ کے حساب سے چل رہا ہے جیسے کہ دھاگے نا تینک دھننا دھاگے نا تینک دھننا ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ ایسے ہی آپ کو ان کے ورڈنگ لکھنی ہے ہمارے راشتری گان کی سٹارٹنگ بول ہے جانے گانے مان آدھی ان کو ایسے لکھیں گے جانے گانے مان مان آدھی مان آدھ مان آدھ مان آدھ مان آدھ مان آدھ مان آدھ آپ ایک ایک بول پر ایک ایک اکشن لکھئے جیسے کہ جانے گانے مان آدھی نائک جایا ہے بھارت بھاگیا بھی یہ جو ایسے جاری سنشان ہم نے لیلکھا ہے یہ کسی بھی بھجنے بیٹھ راگ گزل کی نوٹیشن کی ورڈنگ میں یوز ہوتا ہے میوزگی میں اور بھی بہت ساری ایسے سائن ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ان کو کیسے یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ان پر میں نے پہلے ایک بہت اچھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسے ضرور دیکھ لینا اس ویڈیو کا نام ہے سنگیت میں ان چینیوں کا بہت بڑا رول ہے ایسے بہت سارے سائن ہوں گے جن کی ضرورت آپ کو میوزگ تھوری میں پڑتی ہے آپ کو ان کے بارے میں گیان ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ان کو اچھے طرح یوز کر سکے اور آپ کے مان میں کوئی کنفیوزن بھی نہ رہی تو ہم نے یہ راشتری گان کی ورڈنگ لکھ لی ہے ایسے ہی آپ اس کی پوری ورڈنگ لکھ لیجئے ایک بار پھر آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آپ کی بیٹ برابر چلنی چاہیے اس میں آپ سپیڈ نہ کہیں کم کر سکتے ہیں نہ کہیں جانا کر سکتے ہیں آپ کی لائے ایک برابر ہونی چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک ہی اکثر آئے ایسے کئی بار دو اکثر بھی آ سکتے ہیں ایک بیٹ بے جیسے یہ گیا اور سام کا ضرور دھیان رکھیں کہ جس بول پہ سب سے زیادہ جور پڑتا ہو وہ پہلی مطرہ یعنی سم پہ آنا چاہیے تو آپ کو پھر سے ایک بار بتا دیتے ہیں کہ ورڈنگ کیسے بنانی ہے پہلی بات بیٹ برابر چلنی چاہیے اور ایک ایک افسر آپ نے لکھنا ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے جان گان مان ادھی نایک جایا ہے بھارت بھاگ دھا تا پن جاب سند گج رات مرات تھا آپ کو اس راشتری گان کی ایسے ہی پوری ورڈنگ لکھ لینی ہے یہ ویڈیو زیادہ نہ لمبا ہو جائے اس لیے میں آپ کو اتنا ہی بتا رہا ہوں باکہ آپ خود سے اس کو پوری بنا لیجیگا تو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ورڈنگ پر سوروں کو کیسے سٹ کرنا ہے ہمارے سب سے پہلے بول ہے جان گان مان ادھی نایک جایا ہے تو جان کہاں بجے گا اور گھن کہاں بجے گا یہ آپ کو سوروں پر دیکھنا ہے تو آئیے اب سوروں کی نیٹیشن بنانے کوشش کرتے ہیں یہ راشترگان دو راگوں کے مشن سے بنا ہوا ہے سب سے پہلے ہے بلاون دوسرا ہے یمن کیونکہ اس میں تیبرما کا یوز ہو رہا ہے تو تیبرما یمن راگ میں لگتا ہے سب سے پہلے ہم چار اکشر لیتے ہیں جانے گان تو اب دیکھئے جان گان کہاں بجے گا اس کو ہم پہلی کالی سے لے رہے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کو کسی بھی پیچھے پہ بنا سکتے ہیں بس آپ پر آگ اور تھاٹ کا پتا ہونا چاہیے جانے جانے گانے جانے گانے یہ دیکھئے آپ کے چار اکشر پہلا سا پہ دوسرا رہی پہ اور تیسرا اور چتھا گا پہ آ رہا ہے تو ان سوروں کو آپ وارڈنگ کے اوپر لکھ لیجئے اور وہ بول ہے سارے گاگا سارے گاگا سارے گاگا جانے گانے جانے گانے اگلے بول ہے مان ادھی مان ادھی تو ان کے سور دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ بجے گا مان ادھی جانے گانے مان ادھی تو یہ چار اکشر بھی گاہ پہ ہی بج رہے ہیں تو ان کو آپ نوٹ کر لیں سارے گاگا گاگا اور وارڈنگ ہے جانے گانے مان ادھی اور اگلے چار اکشر ہے نائک اب دیکھتے ہیں نائک کہاں بجے گا نائک نائک یہ بھی گاہ پہ ہی بج رہا ہے گاہ 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 جانے گانے مان ادھی نائک اب دیکھتے ہیں جایا ہے کہاں بجے گا جایا ہے یہ گلت ہو گیا ہم دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں جایا ہے یہ بھی گلت ہو گیا ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں جایا ہے جایا ہے جایا ہے اب صحیح ہے اور یہ سو رہے ہیں اور ان کو جایا ہے کہ اوپر لکھ دیں گے یہ جو میں نے لائن کھچی ہے یہ بھی سور کو ٹھہراب دینے کے لئے یوز ہوتی ہے اگر آپ میری شاہین والی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں ان شاہر شاہینس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں انڈیشن کیسی بنی ہے سارے گاہ 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 جانے گانے مانے ادھینائے کے جایا ہے یہاں تک صحیح بن گئے ہیں اگلی لینے ہے بھارت بھاگیا بھی داتا اب دیکھتے ہیں بھارت کہاں پہ بجے گا بھارت بھارت اس کو وارڈنگ اپر لکھ لیں گے اور وہ سور تھے گاہ 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 اگلی لین ہے بھاگیا بھی اب دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ بجے گی گا گا رے رے گا گا رے رے یہ بجے گا گا رے رے پہ گا گا رے رے اوکے اب اگل لیان ہے وہ دیکھتے ہیں کہاں بجے گی اور اس کا سوار ہے ان کو بھی ورڈنگ پہ لیکھ لیں گے نی رے سا یہ جو نی ہے یہ مندر شکتک بھالا ہے اور اس کے نیچے ہم کو بندو لگانا پڑے گا یہ ایسی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے گے مندر شکتک کا اگر یہ تار شکتک کا ہوتا تو اس کے اوپر لگتا بندو ان چھوڑی چھوڑی چیز جو کا سنگیت میں بہت مہتب ہے ہمیشہ ان کا دھیان رکھنا چاہیے اور اس کے نوٹ سے اور اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا پڑے گا اور یہ یہاں تک بجے گا اور یہ یہاں تک بجے گا اب دیکھتے ہیں پنجاب کیسے بجے گا یہ صحیح ہے یہ جا شبد ہے یہ پا پہ بجے گا پنجاب سندھ گجر گجر گجرات پنجاب سندھ گجر پا 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 یہ دیکھئے پنجاب سے آگے پا لیلہ نے ساری پا 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 بج رہی ہے پنجاب سندھ گجر پنجاب سندھ گجر اب تم دیکھتے ہیں کیسے بجے گا پنجاب سندھ گجر میں نے سورو میں بتایا تھا کہ یہ دونوں راگوں سے بنا ہوا ہے راگ بلاول اور راگ یمن تو یہ یمن کا تیبرمہ ہے جو یہاں یوز ہو رہا ہے تیبرمہ کے لئے یہ ڈنڈی لگتی ہے اس چیز کا دھیان رکھیں اگر یہ سیمپل لکھا ہوتا تو یہ شد ماہ ہو جاتا اور یہ ڈنڈی لگانے سے تیبرمہ ہو جاتا اس کی یہی پہچان ہے پنجاب سندھ گجر تم اب دیکھتے ہیں راٹھا کہاں بھی بجے گا یہ بج رہا ہے پا 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 ما پا 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 ما اب اس کو سارے کا بجا کر دیکھتے ہیں جانگان مان ادھینا ممارك جایا ہے بھارت بھارت بھاگ بھدات پنجاب سندھ گجرات مرات اور اس سے اگلی لین ہے درابیڑ اتکل بانگ آپ کوشش کر کے اس کو بھی ایسی ہی نکال لیجئے درابیڑ اتکل بانگ آپ اتنی بنانے سیکھ گئے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ ورڈنگ لکھتے جائیے گا اور اس کے اوپر جو جو سور پہ وہ گیا جا رہا ہے اس کو لکھ لیجئے گا اور اس سے اگلی لین ہے تب شب نامے جا گے تب شب آشش مانگے آپ اس ورڈنگ کو ایسے ہی لکھ لیجئے گا جیسے میں نے لکھا ہے اور جس جس سور پہ وہ گائے جا رہے ہیں اس کے اوپر لکھ لیجئے گا تو آپ کی یہ ساری نوٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی چاہے کوئی بھی گیت ہو بھجن ہو بھیٹ ہو یا راگ ہو سب میں یہی تھیوری چلتی ہے سب میں یہی فارمولا چلتا ہے بس صرف تعلقہ پھرک ہوتا ہے کوئی دادرہ تعل میں ہوتا ہے کوئی جھک تعل میں کوئی تین تعل میں یا کوئی کہروا میں یہ جروری نہیں ہے کہ تعل کہروا میں ہے تو آٹھ ہی مطرہ بجے گی کبھی کبھی چار مطرہ بھی بج جاتی ہے وہ پیٹرن کے حساب سے ہوتا ہے تو آپ اسی طرح ورڈنگ لیجھ کر اور اس کے اوپر سور سیٹ کر کر کے آپ کسی بھی گیت کی نوٹیشن بڑی آسانی سے بجا سکتے ہیں اگر آپ کو نوٹیشن بنانے میں پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ اس ویڈیو میں نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتا دیجئے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اس پرابلم کو سوالو کر سکتے ہیں اس نوٹیشن پھولی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نئے لیشن اور نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک جائے ماتا دیے ملتے ہیں